تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سینشی شروع ہوتا ہے جہاں لنزوان ابھی ہاوچین سے پوچھنے ہی بالا تھا کہ تم اس ڈیمن کی باڈی کو کتنے گولڈ کوئنس میں بیچو گے لیکن اس کی نظر جیسی ہاوچین پر جاتی ہے اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی زیارہ شوک ہو گیا تھا وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ آخر اتنا ہینڈسم لڑکا کیسے پیدا ہو گیا مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیارہ ہینڈسم انسان موجود ہے وہ ابھی یہاں پر اسی طرح کی بکواس باتیں کر ہی رہا تاکہ تب ہی وہ اوکشن کا مینجروں سے کہتا ہے کہ اوہ بیوکوف تو ہے کون پتہ نہیں تم جیسے لوگ کہاں کہاں سے آ کر ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں وہ مینجر ابھی یہاں پر اسی طرح کی باتیں کر رہا تاکہ تب ہی اچانک لنزوان ہاوچن اور لیزن سے سوال کرتا ہے کہ آخر تم لوگوں کو یہ لاش کہاں پر ملی جس پر لیزن جواب دیتی ہے کہ ہم نے اس ڈبل بلیڈ گرین ڈیمن کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے یہ سن کر تو مانو لنزوان اور بھی زیارہ شوک ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ایمپوسیبل ہے آخر یہ دونوں بچے مل کر اس گرین ڈیمن کو کیسے آرہا سکتے ہیں ان لوگوں کے عمر تو مجھ سے زیارہ لگ بھی نہیں رہی یہاں اس بات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لنزوان نے اپنے انسائٹ سپیل کو کاسٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی کی بھی انفرمیشن نکال سکتا ہے پر وہ یہ دیکھ کر کافی زیارہ حیران ہو گیا تھا کہ اس کے انسائٹ سپیل کا بھی ہاوچین پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ اس کے سارے انفرمیشن نہیں نکال پا رہا ساتھی وہ اپنی اسی سیم ٹگنیک کا استعمال لیزین پر بھی کر دیتا ہے جس کے بارے میں اسے تھوڑی بہت انفرمیشن معلوم ہو جاتی ہے وہ کافی زیارہ سپرائز ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ماننا پڑے گا کہ یہ لڑکا کافی زیارہ کمال کا ہے کیونکہ اس کے سپریچول پاور اس کی بڑی بہن سے بھی زیادہ ہے لنزوان ان دونوں کو دیکھ کر اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ تب ہی اس مینجر کو بہت زیارہ غصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ بے وقوف تم کر کیا رہے ہو یہ سننے کے بوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لنزوان اسے فل ٹو فل اگنور کر دیتا ہے اور ساتھی وہ ہاؤچن کو کہتا ہے کہ اگر تم یہ بڈی مجھے دینا چاہو تو میں اس کے لئے تمہیں ٹو تاوزن گول کوئنز دینے کے لئے تیار ہوں یہاں اسے پہلے کہ ہاؤچن کچھ بھی کہہ پاتا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس اوکشن روم کے مینجر کو کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا وہ لنزوان پر غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس اوکشن روم کا انچارج میں ہوں تو اس لئے یہاں سے دفع ہو جاؤ تم یہاں پر اس طرح سے میرے کسٹومرز کو خراب نہیں کر سکتے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب لنزوان کو بھی کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو زورا سے ٹیبل پر مارتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم یہاں پر نئے ہو جو تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں اب کی بار اگر تم نے میری بیزتی کرنی کی کوشش کی تو یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ تم ماسٹر کہہ کر مجھے پکارو یہاں لنزوان کی موسیٰ ایسی بات سن کر اب اس اوکشن روم کے مینجر کو بھی بہت زیارہ غصہ آ گیا تھا وہ اس پر بڑکتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کسی بیارے غیرے کو ماسٹر کہوں گا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا وہ مینجر اب بھی غصے میں اسی طرح کی باتیں کر ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے کہ لنزوان کافی زرہ فلیکس کرتے ہوئے ایک ڈائمنڈ کارڈ اپنے پوکٹ سے نکال لیتا ہے جس کارڈ کو دیکھ کر لیزین اور اس اوکشن کا مینجر دونوں ہی کافی زرہ شوک ہو گئی تھے وہ کہتے ہیں کہ بلیک ڈائمنڈ پریمئر کارڈ آخر یہ اس کے پاس کیسے آ گیا کیونکہ یہ بلیک ڈائمنڈ پریمئر کارڈ بہت ہی کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یہ صرف انہی کے پاس موجود ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ میر ہو اس لئے اچانک سے ہم دیکھتے کہ اس اوکشن کے مینجر نے 360 اینگل کا ٹرن لیتے ہوئے لنزوان سے مافی مانگنا شروع کر دیا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا میں تو پوری طرح سے اندہ ہو چکا تھا جو میں آپ جیسے ہزتی کو پہچان نہیں پایا یہ پوری کی پوری میری غلطی ہے اور یہ سب کہتے ہوئے وہ بہت زیادہ مسکبی لگا رہا تھا جس پر لنزوان کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں چھوڑو پہلے مجھے اس باڈی کو خریدنا ہے میں اس کے لئے 2000 گولڈ کو اس دینے کے لئے تیار ہوں جو سن کر لیزن کافی زیادہ حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ یہ باڈی اتنی بھی زیادہ قیمتی نہیں ہے اس لئے وہ لنزوان سے سوال کرتی ہے کہ کیا میں جان سکتی ہو کہ تم اس باڈی کا کیا کرو گے جس پر لنزوان کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں اس باڈی کو اپنے پرسنل یوز کے لئے استعمال کروں گا اصل میں وہ اس باڈی کا استعمال کر کے ایک کوج بنانے کی سوچ رہا تھا پر یہاں جب وہ لیزن کو کچھ نہیں بتا رہا تھا اس وجہ سے ہم دیکھتے کہ لیزن کو اس پر شک ہو رہا تھا وہ ہاوچین سے کہتی ہے کہ یہ کوئی سکیمر تو نہیں مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ باڈی اس کو نہیں بیشنی چاہیے جس پر ہاوچین لیزن کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں اس پر کوئی بڑی بات نہیں ویسے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ باڈی اسے دے دینی چاہیے یہ سن کر ہم دیکھتے کہ لنزوان کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہاوچین سے کہتا ہے کہ تم کافی زیادہ سمجھدار ہو اب جلدی سے اپنا میجیکل کرسٹل کارڈ نکال لو تاکہ میں یہ ٹو تاوزن گولڈ کوئنز تمہیں تراسفر کر دوں جس پر ہاوچین حران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی بھی میجیکل کرسٹل کارڈ نہیں ہے یہ سن کر لنزوان اسے کہتا ہے کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم چاہو تمہیں یہ کارڈ تمہیں بہت زیادہ سستے میں دلوا سکتا ہو کہ تب ہی اچانک لیزین پیچھے ساتھ ہوئے کہتی ہے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے پاس آلرڈی ایک میجیکل کرسٹل کارڈ موجود تھا جو کہ وہ ہاوچین کو دینے کی کوشش کرتی ہے یہ دیکھ کر ہاوچین تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا وہ اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے پہلے تو تمہارے پاس ایسا کوئی بھی کارڈ نہیں دیکھا اچانک سے یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا جس پر لیزین جواب دیتی ہے کہ مجھے یہ کارڈ مسلین نے دیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں یہ کارڈ تم تک پہنچا دوں ساتھی ہمیں وہ فلیش بیک کا سین بھی دکھائے جاتا ہے جہاں مسلین لیزین کو یہ کارڈ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پلیز اسے ہاوچین کو دے دینا کیونکہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں میری کئی دفعہ جان بچا لی اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا شکریہ دا کرلوں اس لئے تم یہ کارڈ اسے دے دینا تاکہ وہ اس کی مدد سے کچھ چیزیں خرید لے یہاں ہاوچین اور لیزین کو باتیں کرتا ہوا دیکھ کر اچانک سے لنسوان ان دونوں کو کافی ذرا عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں ان دونوں سے پہلے بھی کبھی ملاتا دوستو آپ لوگوں کو تو اچھے سے یاد ہوگا کہ ان لوگوں کی ملاقات بچمن میں ہو چکی تھی لیکن اب یہ لوگ پہلے سے کافی ذرا بڑے ہو چکے ہیں تو اس لئے یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاوچین اپنے اسی میجیکل کرسل کارڈ کا استعمال کر کے اپنے ٹو تاؤزن گول کو اس کو حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ لیزین کو لیتا وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا جبکہ دوسری طرف لنزوان بڑی تیزی کے ساتھ اس باڈی کو اپنے سٹورن رنگ میں سٹور کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی رکنے کے لئے کہہ دیتا ہے وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ آخر تم دونوں کو یہاں سے جانے میں اتنے بھی جلدی کیا ہے اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ یہاں پر ڈیمن ہنٹنگ گروپ ٹرائ آؤٹ کے لئے آئے ہوگے میں خود بھی اسی کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لئے یہاں پر آیا ہوں جو سن کر لیزین کو یقین نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ اس سے کہتی ہے کہ آخر تمہارا پروفیشن کیا ہے لنزوان یہاں پر لیزین میں زیارہ انٹرسیڈ نہیں دکھائی دے رہا تھا اس لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں ایک میجیشن ہوں اور ساتھی ساتھ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہاؤچن کی طرف چلا گیا تھا وہ ہاؤچن سے پوچھتا ہے کہ ابھی تو کمپیٹیشن شروع ہونے میں بہت سارا ٹائم ہے تو اس سے پہلے تم لوگ کیا کرنے کا سوچ رہے ہو جس پر آخریڈ اسے بتاتا ہے کہ ہم لوگ پہلے آکشن روم جانے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم کچھ چیزیں خرید لیں یہ سن کر تو لنزوان کافی زیارہ خوش ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ واو تم لوگوں کی کیا قسمت ہے کیونکہ میں بھی اسے آکشن روم کی طرف جا رہا تھا اور میں نے تو آلریڈی وہاں پر ایک روم بھی بک کر لیا ہے جس کے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر اس آکشن ہاؤس میں پہنچ چکے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لنزوان اور ہاؤچن دونوں ایک دوسری کے کافی اچھے دوست بن رہے تھے جبکہ دوسری طرف لیزین کو یہ دیکھ کر کافی ذرا غصہ آ رہا تھا طبیہ اچانک اس آکشن روم کی ہاؤس بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو کین سب لوگوں کو وہاں پر ویلکم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جلد ہی یہ آکشن سٹارٹ ہونے والا ہے جو سن کر وہاں پر موجود ساری لوگ کافی ذرا ایکسائٹیڈ ہو گئی تیوریسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے